بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقظہ علیہ یوم القیامت لوگوں میں سے پہلا آدمی جس کی خلاف فیصلہ دیا جائے گا قیامت کے دن غجرن وہ بندہ ہے کہ اس تو شہیدہ جو شہید ہو چکا ہے ظاہری طور پر شہید ہو چکا ہے فقوتی ابھی اس کو لائے جاگا حساب و کتاب کے لئے فَعَرَّفَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو ان کو یاد دلائے گا تعارف کرا دے گا اللہ اپنے نعمتیں اس کو معلوم کرا دے گا فلانے نعمت فلانے نعمت جیسے فرماتے اذکروا نعمتی اللتی انامتو علیکم پڑا نہیں پڑا شرط ہے ذیب میں تو اللہ اپنے قیامت کے دن نعمتیں اس کو یاد دلائے گا فَعَرَفَ هَا اور یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا جی ہاں آپ کو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا آپ کو مولوی بنایا آپ کو شیخ الحدیث بنایا آپ کو بیوی دے دی آپ کو بچے دے دی آپ کو صحت دے دی آپ کو تندرستی دے دی آپ کے درجن اولاد دے دی مال آپ کو دے دی کہ جی 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 فرمایا آپ نے ان کا حق کیا ادا کیا فرمایا کہ اللہ میں نے آپ کے لئے جنگ لڑی یہاں یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا سمجھتا ہے فرمایا کہ جھوٹا تو میری رضا کے لئے شہید نہیں ہوا تو اس لئے پتھان کا بچہ اس لئے شہید مارا گیا کہ تیرا مقصد تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بسیار بہادر بود شجاہ بود بہت بہادر تھے آپ اپنے نامواری کے لئے لڑتے رہے میں علیموں بزات صدور ہوں نیتوں کو بھی جانتا ہوں اس لئے آپ کی تشکیل ہم جنت نہیں کریں گے سیدھا جہنم میں بغیر قرائے کے چلے جاؤں اصلا میں ترمیزی جلد سانی کے اندر آپ پڑھیں گے یہ روایتیں حضرت ابو حریرہ جب یہ روایت بیان کرتا تو رو کر کے بے ہوش ہو جاتا پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگ کہتے پھر تو اس لئے نیت کا مسئلہ بہت مشکل ہے سمجھے ساتھی اپنے نیتوں کو درست کریں آپ اللہ والے لوگ ہیں میرے لئے بدبخت کیلئے دعا کریں کہ اتنے پڑھاتے 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 اس کو اٹھا کر کے ہمارے موں پہ اللہ تعالیٰ نہ مارے اس کے لئے آپ حضرت دعا فرمائیں سمجھے حضرت سفیانی سوری رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ بخدا نیت پر اپنے نیت کو درست کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے نیت پر محنت کرنا سب سے مشکل ہے تو اس لئے یہاں کاری صاحب کو بھی کہا جائے گا وہ کہے گا آپ کی رضا کیلئے میں نے قرات و تجوید حاصل کی وہ بھی ریاکاری کیلئے سخی آدمی کو یا تین آدمی کا ذکر ہے جس نے مال خوب اللہ کا لٹایا ہے اس کو بھی کہا جائے گا کہ جی آپ نے تاکہ لوگ مجھے سخی کہہ دیں ان تین قسم کے افراد کا تذکر ہے مولانا لہذا اس میں عالم آ گیا عالم کاری جو ہم لوگ اور آپ لوگ پڑھتے ساتھی اور ایک چیز آپ کو بتا دوں منڈیا پہلے حدیث کا ترجمہ کرو پھر قَالَقَالَ الرَّسُولَ إِنَّا أَوَلَنَّا سِجُخُزَ عَلَيْهِ يُمَّا الْقِامَتِ لوگوں میں سے پہلا انسان جس کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا قیامت کے دے رجل وہ بندہ ہے اس تو شدہ جو شہید ہو گیا جس کو شہید کیا گیا قتل کیا گیا فَعُتِيَوِ اس کو لائے جائے گا حساب کتاب کیلئے اللہ کی بارگاہ میں فَعَرَّفَهُ اللَّهُ نِعْمَهُ اللہ اپنی نیوتیں اس کو گنوا کر کے بتا دیں گے اور ان کو لئے کے تعارف کرا دیں گے فَعَرَّفَهُ نِعْمَتُوں کو یاد رکھ لے گا فَقَالَ اللَّهُ فَرْمَانْگِ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ان نیوتوں کے فِي هَا کَمَانَ فِي عَدَائِ شُكْرِهَا فِي هَا کَمَانَ فِي عَدَائِ شُكْرِهَا ان کی شکر ادا کرنے میں آپ نے کیا کام کیا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَا اے اللہ آپ کی رضا کیلئے میں لڑتا رہا فِي رضا کا آپ کی رضا میں میں لڑتا رہا حتی تستش ہدتوں یہاں تک میں شہید ہوگی قَالَ قَذَرْتَ اللَّهُ فَرْمَانْگَ آپ جھوڑ بول رہا ہے ولیکن اگر قَاتلتَ تُو اس لئے لڑے لَأَنْ يُقَالِ جَرِيُمْ تاکہ کہا جا کے یہ بھادر ہیں فَقَدْ قِيلَ لَكَ اور یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی فَقَدْ قِيلَ لَكَ فِي الدُنیا دنیا میں پتہ بھی گیا ہاں بہت 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 یہ حاصل ہوگیا سُمَّ عُمِرَ بِهِ سُمَّ عُمِرَ بِسَحْ بِهِ پھر اس کو گسیٹنے کا حکم دیں گے اللہ تعالی سُمَّ عُمِرَ چونکہ آگے فَسُحِبَ آ رہا ہے تو اس لئے یہ کرینہ موجود ہے سُمَّ عُمِرَ بِسَحْ بِهِ سمجھے یا بِجَرِّ ہی اس کو گسیٹنے کا حکم دیا جائے گا گسیٹوں فَسُحِبَ چنانچہ ان کو گسیٹا جائے گا على وجی چہرے کے بل حتیٰ علقیہ فِي النعرِ جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا وَرَجُلُنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَى الْقُرْآنَ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس نے علم سکھا وَعَلَّمَهُ لُونگو سکھایا وَقَرَى الْقُرْآنَ قرآن بھی اس نے پڑھا فَأُتِيَ بِهِ لِلْحِسَابِ اس کو لے جاگا حساب و کتاب کیلئے فَعَرَّفَهُ اللَّهُ النِّعَمَهُ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ عِلْمِ الْعِلْحِي مَنَسِخَا سِخَایا وَقَرَى تَوْفِيْكَ الْقُرْآنَ اور آپ کی رضا کیلئے فِيْكَ لِعَجَلِكَ یہ فِيْعَجَلِیہ ہے سمجھتا ہے فِيْكَ لِعَجَلِكَ الْقُرْآنَ آپ کی رضا کیلئے میں نے قرآن پڑھا اور قَالَ قَضَبْتَ اللَّهُ فرمائیں گے کہ تُو جھوڑ بول رہا یہ قَالَ سَبْ يَكُولُو کے معنی میں یہ قیامت کے دن واقع ہو جائیں گے یہ اللہ آپ کو بھلا کریں ماضی مستقبل کے معنی میں سمجھتا ہے قرآن میں یہ سنکڑوں میں سانے اس کسی پانچ دس بیس بھی نہیں ہے سنکڑوں ہیں جی سمجھیں ہم لوگ چھوکتے رہتے ہیں قَالَ قَضَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعْلَمْتَ الْعِلْمَةِ آپ نے علم اس لئے سکھا لَيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمُ انتا کہا جائے کہ بڑے عالمی آپ وَقَرَاتَ الْقُرْآنَ قُرْآن پڑھا لَيُقَالَ هُوَ قَارِمْ کہا جائے کہ بڑے کاری ہیں وَقَدْ قِيلَ لَكَ فِي الدُّنْيَا یہ دنیا میں سب کچھ معلوم ہو گیا سُمَّ أُمِرَ بِصَحْبِهِ پھر اس کے گسیٹنے کا حکم دیا جائے گا فَصُحِبْتَ وَعَلَى وَجْحِی چہرے کے پھلے اس کو گسیٹنے جائے گا اَتَّاوَ الْقِيَ فِي نَارِ جَهْنَّمِ نَارِ جَهْنَّمِ پھینکا جائے گا وَرَجْلُن تیسرہ آدمی وَسَّعَاللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے اس کے لئے وسط پیدا کیا مالی سمجھے وَعَتَاهُ مِنْ أَسْنَافِ الْمَالِكُلِّهِ اور ہر قسم کے مال مال تمام مالوں کے اصناف تمام مال کے ہر قسم اللہ نے اس کو دے دیا فَغْتِيَوِهِ اس کو بھی لائے جا گا حساب کتاب کے لئے فَعَرَّفَهُ اللَّهُ نِعَمَهُ اللہ اپنی نعمتوں کے پہچان اس کو کرائے گا فَعَرَّفَهُ ان کو پہچان لگا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِي آپ نے کیا کیا خَالَ مَا تَرَكْتُو مِنْ سَبِيلٍ اے اللہ کوئی ایسا راستہ کہ توحبو آپ چاہ رہے ہیں کہ اَنْ يُنْ فَقَفِيهَا اس راستے میں خرچ کی جائے سبیل مذکر مونس دو سنو استعمال اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا مدرسوں والا جہاد والا فقیروں والا مسکینوں والا کھانا کلانے کے کپڑے پہنانے کے جتنے بھی کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا کہ توحبو آپ پسند کرتے ہیں اَنْ يُنْفَقَ فِيهَا کہ اس کے اندر خرچ کیا جائے میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا اِلَّا أَنْ فَقْتُ فِيهَا لَكَ مگر میں نے اس میں خرچ کیا اس راستے میں آپ کی رضا کے لئے قَالَ يَقُولُوا اللہ فرمائیں گے وَلَكِنَّا قَذَرْتَتُو جُور بولتا ہے وَلَكِنَّا قَفَعَلْتَ لِيُقَالَهُوَ جَوَادٌ اپنے اس لئے کیا تاکہ آپ کو سخی کہا جائے وَقَدْ قِيلَ لَكَ فِي الدُّنْيَا دنیا میں یہ سب کچھ آپ کو دیا گیا سُمَّا أُمِرَ بِهِ بِسَحْ بِهِ پھر اس کو گسیٹنے کا حکم دیا جائے گا فَسُحِبَ بِهِ اس کو گسیٹنے کا حکم دیا جائے گا اَلَا وَجِی چِهْرِ قِبَل حَسُمَّ اُلْقِ فِي نَارِ جَهْنَّم سُوْرَوَهُ مُسْلِم نَارِ جَهْنَّم اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت ہو سمجھتا ہے بہت مسکل ہے اب جو بات میں نے آپ سے عرض کی وہ کیا ہے بھائی آپ کو انار کھانا ہے کندھاری انار کیا ہے تو کندھار جانے کی ضرورت کیا ہے یہاں سبزی ملی بھی مل جاتے ہیں انار کھانے کے لئے آپ کندھار جا رہے ہیں تو اتنے تکلیف نہ کرو کیا ہے سبزی ملی ملے گا اب آپ کو چاہیے شہرت کہ لوگ مجھے کاری کہیں عالم کہیں بادر کہیں شجاہ کہیں سخی کہیں آپ اس کی نیت نہ کریں سو فیصد اپنی نیت اللہ کی رضا مندی کی کریں نیت اللہ کی رضا مندی اور یہ چیزیں خود و خود خدا کی قسم تو مان نہ مان میں تیرا مہمان یہ چیزیں خود و خود یہ حاصل ہو جائیں گے یہ لوازمات ہیں جب آپ اچھے عالم بنیں گے تو انشاءاللہ یہ نامواری حاصل ہو جائے گی اس لئے کہ علماء سے بڑا ایماندار کائنات میں کوئی نہیں ہے یہ صوفی مفی یہ خان کا مان کا مان کا مالے خان کا مالے یہ تبلیغی بہت پیچھے ہے جو لوگ قرآن و سنت سے نواقف ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تمہارا پیر اور مدرس پیر بہت پیچھے ہے مدرس بے غیرت ہے بے وقوف ہے وہ اس پیر سے بیعت کرتا ہے سمجھ شریفی ہے کی نہیں جو اللہ کی معرفت تفسیر پڑھانے والے کو فقہ پڑھانے والے کو جو حاصل ہے وہ کہاں تمہارے پیر کو وہ دلگیر کے فقیر ہیں اس لئے آپ ناراض نہ ہونا کہ پیروں سے پتا کرو کہ آج کل بیعت کی موجود حالت میں بیعت کیا حکم شریف کیا ہے بخدا پتا نہیں فرض ہے واجب ہے مصطحب ہے کیا ہے زیادہ سے زیادہ نبافل وغیرے قرآن آپ کے لئے پیر نہیں منتا ہے یہ تو بریلویوں کا کول ہے ہمیں خاموش پیر نہیں چاہیے بولنے والا پیر چاہیے اور کہتے ہیں خاموش پیر بخاری ہے قرآن قرآن خاموش ہے بخاری خاموش ہے خاموش پیر ہمیں نہیں چاہیے ہمیں بولنے والا پیر چاہیے اور بولنے والا پیر وہی ہوتا ہے کہ خانقہ کے اندر اس قسم کے موٹے لوگ پیر بن سکتے ہیں یہی حضرات ہوتے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا آپ نے مجھے دعوت دے دی کہ مولی منظور کھانے پہ آ جاؤ جی مولی منظور آ گیا مولی منظور آ گیا اس کے ٹوپی بھی آ گئی مولی منظور کی کمیس بھی آ گئی مولی منظور کی شلوار بھی آ گیا اس کی گھڑی بھی آ گئی اور مولی منظور کی پگڑی بھی آ گئی اس کے جوتے بھی آ گئی آپ نے جوتوں کو دعوت دی تھی آپ نے گھڑی کو بلائی تھی آپ نے کمیس بلائی تھی شلوار اس کا بلائی تھی ناڑا اس کا بلائی تھی یہ گھٹی یہ چیزیں ہیں یہ لوازمات منظور کی آپ نے منظور کو بلائی ملزوم کو بلائی افضل کو بلائی ملزوم کو تو یہ لوازمات اذا ثبت شیر ثبت ابی جمیر لوازم اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے عالی ہے آپ اس کی نیت کریں یہ گھٹیاں ناموری شورت یہ خود بخود آ جائیں گے یہ بالکل آ جائیں گے اس طرح آئیں گے کہ آپ پھنس جائیں گے کہ اب کیا کرے آدمی کتنا گھر جاؤ گے لوگوں میں اتنا گھر جاؤ گے کہ آدمی پریشان ہوتا کیا کروں مامی واپس تو جا نہیں سکتا کتنا برا حال ہوگا آپ کہیں گے کہ مفتی محمود قرمان جاؤں مفتی محمود کو آرام کا وقت کا حام ملا فضل الرحمان کی نید حرام ہو گئی یہ غریب کی اس شہرت کی وجہ سے مولانا سلیم اللہ خان کو بڑھاپے میں وقت کا حام ملا آرام کرنے کا اور حضرت امام احل سنت مولانا سرفرز خان کو وقت کا حام ملا مولانا تقیر صاحب کو وقت کا حام ملا میں خود یہاں سے پروگرام میں یا رہا تین چار دن میں نے رمضان میں بیان کیے رات کو بیان 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 پرانی بات ہے یہاں سے ہم لوگ جائے کوئٹا کوئٹا سے نوشکے نوشکے سے دال بندین دال بندین سے واپس سمجھے تھکے ہوئی سمجھے سفر ہی سفر پھر شوال میں سفر ایک دفعہ میں رات کو تین بجا آیا چار پانچ دن جلسے کرتے 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 رات کو تین بجے پہنچا دو بجے پہنچا جامع فاروقی میں جامع فاروقی پہنچا تھوڑا سا سو گیا فجر کی اعزان ہوگی جا کر میں نے امامت کی چونکہ امام میں خود تھا امامت کی امامت کی بادا کر کے سو گیا وہاں تھوڑا سا تو آرام کروں دیکھا نرواز ہے کوئی کٹ کٹا رہا نکل گیا باہر تین چار لڑکے ہیں بلوچے فارسی ہیں خانہ مولانا منظور جہاں ہمینست مولانا منظور صاحب کا خانہ گھر یہی ہے خانہ مولانا منگل صاحب ہمینست یہی ہے مولانا منگل صاحب کا گھا میں نے کہا ہمینست چھوے کنی یہی ہے وہ سمجھے بھی نہیں کہ یہ منظور یہ خود ہے اس لئے کہ میں نے وہ سفید کپڑے نہیں پینے تھے وہ سونے والے رنگین کپڑے پینے تھے مالا بھی سنوہ ننگا سا میں نے کہا خانہ مولانا امینست چیتور میں کنی خانہ خراب چیمے کنی منظور کیا کروگی مولی منظور کہتے برائے زیارتیں امدیں از داراللوم داراللوم سے زیارت کے لیے برائے زیارتیں حاضر شدائیں ہم حاضر ہوگے زیارت کیلئے تم میری ٹوپی بھی نہیں میں نے کہا وہ ہستی یہ ہے کرو زیارت مجھے اتنا غصہ آیا کہ اتنے دن سے سوئے بھی نہیں ہے ظالم کے بچے تو سمجھے یہ وہ شہرت ہے جس پہ لانا تو کیا آرام کرو جو لوگ پڑھتے پڑھاتے مزے سے سمجھے وہ مزہ ہی لیتے جتنا آدمی بڑا ہوتا اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی سمجھے اس غربت کے اندر بس یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کری ہمارے پاس پیسہ جب ہوگا مال کی فراوانی ہوگی گنجائش ہوگی مال کی آسانی ہوگی تو پھر علم کے اندر پختگی پیدا ہوگی الحمدللہ پیسہ جب آئے گا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے تو ہمارے علم کے اندر پختگی ہوگی تو آپ کو اس خدا کا قسم ہے اس خدا کی قسم ہے جو خدا جس نے آپ کو پیدا کیا مدرسوں کے اندر محتمیمی کا علم مضبوط ہے یا مدرسین کا مدرسین کا مضبوط ہے کوئی کوئی محتمیم ہوگا اللہ کے پتے ہوتے ایک سبق پڑھا کر کے آسان سے پھر گاڑی سٹارٹ کرو سمجھے گاڑی سٹارٹ کرو تیار ہو جاؤ سمجھے نہیں ہے کی نہیں تو پیسہ تو محتمیمی کے پاس ہوتا ہے مدرسین اسے ہزار مرتبہ مضبوط ہے اس کو چھوڑو مالدار مولویوں کیا علم بختہ ہے یا غریب مولویوں کا غریب مولوی تمہارے مالدار مولویوں کو ایسے اٹھا کر پھینک دیتے ایسے جیسے پتھان اپنے نصار کا یا جا تمہارے مالدار مولویوں کی کوئی ایسیت نہیں غریب مولویوں کی صرف میں نہو میں منطق میں بلاغت میں فقہ میں حصول فقہ میں حدیث میں حصول حدیث میں بادشاہ ہوتے فنون کے سمجھے ریمیانگنے شہرت الگ چیز ہے اور مہارت الگ چیز ہے اس لئے میں ارز کران کہ پتھر آپ ان شہرتوں کی نیت نہ کرے خدا بخود خود بخود دے دے گا تُو مان نوان میترا میمان آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں رسول اللہ سلسل انتظان یہ انتظان موصوف ينتظم من الواد پورا جمل رس کے لئے سیوات یہ مفول مترک بنے گا لایق بزو کی لئے مفول مترک من غیر لفظی اللہ تعالی علم کو قبضہ نہیں کرتا چھین تا نہیں اس طرح چھیننا کی بندوں سے چھین لے علم کو برائے راست ایسا نہیں ہوگا ولیکن اللہ علم کو چھین لیتا ہے علم علم کے چھین نے سے اتا اذا لم یبقی عالم یعنی تک اللہ والے علم مریں گے اور اللہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا ابقا یبقی ابقا سے اتا اذا لم یبقی عالما یعنی تک اللہ کسی عالم کو اچھے عالم کو جب رکھیں گے نہیں باقی تو اتخذ الناس رؤوسا جوحال مفتین سمجھیں رؤوسا جوحال محسوس صفت یہ مفہول اول ہے مفتین مفہول ثانی یا قزات مفہول ثانی یعنی تک لوگ اللہ کے رئیس جاہلوں کو بڑے لوگوں کو مفتی بنائیں ان سے مسئلہ پوچھیں فسوئل ان سے پوچھا جائے مسئلہ فافتو بغیر علم وہ بغیر علم کے فتوہ دے دیں سمجھیں ملہ کو فسوئل اتخذ الناس رؤوسا جوحالا رئیس کو جاہل کو مفتین مفتی بنائیں مفہول ثانی یا قاضی بنائیں فسوئل خود بھی گمراہ ہو جائیں گے وَأَذَلُ الْنَّاسَ لَهُمْ کو بھی گمراہ کر دیں گے متفق وَأَنِ شَكِّكِينَ قَالَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ وَسُودِ يُذَكِّرُونَ نَاسَ فِي کُلِّ خَمِيسٍ حضرت عبداللہ بن وَسُود لوگوں کو نصیت کرتے تھے يُذَكِّرُونَ نَاسَ نصیت کرتا تھا ہر جمعیرات کو فَقَالَ لَهُ رَجُلُونَ ایک آدمی نے کہا ابن وَسُود سے یا عبدالرحمان اے عبدالرحمان کی اببہ حضرت عبداللہ بن وَسُود کی کنیت ہے اے عبدالرحمان کی اببہ لَوَدِتُ مِرِي تَمَنَّ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي کُلِّ يَوْمٍ روزانہ آپ ہمیں نصیت کریں قَالَ اَنْ اُمِلْ لَكُم مَلَال اور اُغْتَحَج کے اندر آپ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُم بِالْمُعِزَتِ میں کبھی کبار اس سے نصیحت سے تمہاری نگرانی کرتا ہوں اَنْ اِنِّي أَتَخَوَّلُكُم میں تمہاری نگرانی کرتا ہوں بِالْمُعِزَتِ اللَّهُ قَالَ وَنَوْغَازُ نصیحت سے کبھی کبار کما کہنا رسول اللہ یَتَخَوَّلُونَ بِهَا جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ ہماری نگرانی فرماتے تھے بِهَا بِالْمُعِزَتِ وَاضِ نصیحت سے کبھی کبار مَخَافَتَ یہ ہمیشہ ہم نصیحت نہیں کرتے مَخَافَتَ السَّامَّةِ اَلَيْنَا اُکْتَحَٹ کی اندیشہ کی وجہ سے تھقاوٹ کی اندیشہ کی وجہ سے لوگوں کو لے کر ایک ساتھ بٹھاؤ گے تو لوگ تک جائیں گے متفق ہونے لے سمجھتا ہے اب تالبین کو پڑھایا بولو تالبین مسلمان ہیں یا کافر ہیں اچھے مسلمان ہیں یا بری مسلمان استاد جو پڑھایا گیا اسلام پڑھایا گیا یا کفر پڑھایا گیا اب اس کے بعد چھئرنا استاد نے پڑھایا ایک گھنٹہ استاد نے پڑھایا دوسرا گھنٹہ صبح سے لے کر طلبہ تھکے ہوئے تھکے ہوئے سمجھ رہی ہے کی نہیں تھکے ہوئے اب وہ آزان میں پندرہ میٹ بیس منٹ باقی ہے تالبہ کہتے ہیں پس 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 سمجھیں بس پش پش کی آواز آتی ہے استاد کہتے ہیں نہیں کتاب ختم نہیں ہو رہی ہے سال کے آخر میں نہیں سبق ہوا پھر سبق پڑھا ہے پھر پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد پھر کچھ تالبہ نے کہا پش 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 پہ پھر پانچ منٹ کے بعد پھر تالبہ نے کہا پش 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 چنانچہ استاد پڑھات رہے ازان ہو گئی ازان ہو گئی ازان ہو گئی تو استاد نے کہا ابھی بس کرو چلتے ہیں سبق پہ ابھی ازان ہو گئی ابھی بس کرو سمجھے تالیون نے غصیم مکتے نہیں پڑھاؤ 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 سمجھے تعلیم نے تپائی کو پکنا پڑھاؤ 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 تو یہ پڑھاؤ ہے یا نہ پڑھاؤ ہے الفاظیں تو پڑھاؤ کے لیکن اتنا غصہ ہے نا تو اس لئے رسول پاک ہمارے مزاج کو سمجھتے تھے ہمیشہ لے کر کے بٹھاتے ہیں ہمیں نہیں اس لئے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے باتوں میں گفتگو بھی مشروف مشروف ہیں تو دروے میں جائے اللہ رسول کی بیعت سن لے بھئی یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے یہ آئیں گے حدیث میں آپ کے سامنے لوگ اپنے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ان کی گفتگو کو پوری کرنے دو خوشی سے اگر اجازت دے دیں دے دیں ورنہ اس طریقے میں مداخلت نہ کرو سمجھے آدمی کی طبیعت کے اندر نشاء اس لئے ابن مسعود کہتا ہے کہ میں روزانہ نصیت نہیں کرتا کہ مخافت اسلامتے علینا حضرت ہمیں جو نصیت نہیں کرتے تھے روزانہ تاکہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں تک نہ جائیں مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے ارز کیے کہ جب ہمارا سبق ہوتا ہے سبق پڑھا کر کے آدھا گھنٹے میں پھر کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں پھر پندرہ منٹ کے بعد پھر مزاق کرتے ہیں تاکہ آپ کی وہ تھکاوٹ خرچ ہوئے سمجھے لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ طلبہ کی مزاج کو آپ نے لینا ہے یہ جو مزاق مزاق کرتے ہیں کہ طبیعت کے اندر نشات آجائے تیم بیویاں ہیں تھکا کر کے رکھا ہوں سمجھے بیویوں کا مسئلہ الگ ہے پھر ہر گلی میں ہمارا ایک بچہ ہے سمجھے دس بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں سمجھے اور اساتیزیں مزاقوں کے ساتھ نہیں کر سکتے لَوْ أَرَدْنَا أَنَّا تَخِذَ اللَّهُونَ لَتَّخَذْنَا مِنْ لَدُنَّا اِنْكُنَّا فَائِلِينَ اگر ہمیں مزاق کرنا ہوتا خوش طبیقی دل لگی کے لئے دل لگی ہمارا مقصد ہوتا اس دنیا سے تو تمہیں پیدا بھی نہ کرتے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی ہم تو آسمانوں پر فرشتوں سے بھی دل لگی کرتے ہم دل لگی والی نہیں ہیں ہم نے دنیا کو عبرت کیلئے پیدا کیا لَوْ أَرَدْنَا أَنَّا تَخِذَ اللَّهُونَ لَتَّخَذْنَا مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَائِلِينَ ہم نے یہاں رات اور دن کالے اور سفید کو پیدا کیا توحید اور شرک کو پیدا کیا ہم تمہارے ٹکرائیں گے تمہیں آپس میں ہم نے اس آزمائش کے لئے عبرت کے لئے پیدا کیا ٹکرائیں گے تمہیں اور ٹکرامے نے تمہیں بھاگنا نہیں ہے بلَنَخْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ حق اور توحید کو اٹھا کر کے باطل کے سر پہ خوپڑی میں ماریں گے فَيَدْمَغُوا اس کے دماغ کو ٹکڑا کر دے گا فَيَدَهُ وَزَائِكُنْ دُمْ لَغَا کر کے بھاگے گا وَلَكُمْ الْوَيْرُ مِمَّا تَصِفُونَ تم تباہ ہو جاؤ اے جھوٹ بولنے والے مِمَّا تَصِفُونَ اے مِمَّا تَقْزِبُو سمجھتا ہے یسفون اور تصفون قرآن میں جہاں بھی آیا اس کا منع جھوٹ ہے بلو یسفون اور تصفون جہاں بھی قرآن میں آیا وہ کیاں اس کا منع جھوٹ کے تمہارے لئے تباہی ہو جھوٹو جو تم جھوٹ بولتے رہتے ہو سمجھتے ہیں مولیاء تو آخر کار یہی ہوگا جی مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ جی تاکہ ہم اکتا نہ جائے حضرت اکدس مزاج شناستے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آپ ہمیں بٹھا کر کے ہمیشے تقریب نہیں کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کو میں نے بتا دیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ روزانہ وازو نصیت کرنے سے مجھے روکتی ہے یہ چیز میں نہ پسند کرتا ہوں تمہیں اکتا ہٹ کے اندر ریال دوں اور تھکا ہٹ کے اندر مبتلا کر دوں میں تمہاری نگرانی کرتا ہوں ہم بالمعزت وازو نصیت سے اس طرح نگرانی کرتا ہوں فرماتے اتخولکم تخولاً کائناً تخولاً کائناً کما کانا رسول اللہ یتخولونا بالمعزت بہاکمان جس طرح وازو نصیت سے آپ ہماری نگرانی کرتے مخافت السامت علینا اکتا ہٹ کی اندیشہ کی وجہ سے اگر مسلسل بٹھائیں گے ہم کو تو تھک بھی جائیں گے اور اکتا جائیں گے متفقون علیہ جب آپ کوئی جملہ ارشاد فرما دیتے تو اس کو تین مرتبہ دھوراتے حتی تفہمان ہو یہاں تک کہ اس کو سمجھایا جاتا تھا آپ سے وہ جملہ سمجھ میں آجاتا تھا حتی تفہمان ہو کا ترجمہ اب یہ کر دو یہ حتی غائط کیلئے نہیں ہے یہ تعلیل کیلئے تاکہ وہ جملہ آپ سے یہ کہ سمجھ میں آجائے وَإِذَا عَتَا عَلَى قُومِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ اور جب کسی قوم کے پاس آپ تشریف لاتے فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ اور ان پر سلام کرتے یہ دونوں ماتفق مل کر کے شرط ہوگا جزا یہ ہے سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَاسًا تین مرتبہ کسی قوم کے پاس آتے اور ان کو سلام کرنا ہوتا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ پر سلام کا ارادہ کرتے تو سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَاسًا تین مرتبہ ہم کو سلام کرتے رواح البخاری دو جملے ہیں پہلا جملے اذا تقلم بکلمت جب کوئی جملہ یہ کلمہ جملہ کے معنی میں ہے یہ کلمہ جملہ کے معنی کب ہوئی جملہ ارشاد فرماتے تو آعادہ سلسن اس کو تین مرتبہ یہ نہیں ہوتا تائش سے بلکہ بعضی باتیں جیسے کہ آپ حدیث میں پڑھیں گے اسی مشکات کے اندر خود بخود آئے گا آپ نے فرمایا لَا تُقْبَلُوا صَلَاتٌ بِغِيْرِ تُحُورِن نماز بغیرِ تحارت کی درست نہیں ہے یہ صحابہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا لَا تُقْبَلُوا صَلَاتٌ بِغِيْرِ تُحُورِن وَلَا صَدَقَتُمْ مِنْ غُلُولِن اور پھر فرمایا اس طرف لَا تُقْبَلُوا صَلَاتٌ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلیم اللہ خان تو اس لئے جیت گیا یہ فن صرف پاکستان میں صرف سلیم اللہ کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں ہمارے پاس ہم لوگ اس کو سوچ اب استاد سبق کو دہرائے گا یا کسی جمبلک کو دہرائے گا تو زکی جو ذہین قسم کے لڑکے ان کو سخت غصہ آتا اس لئے وہ پہلی مرتبہ سمجھتے کہ بھئی اب ایک بات کو استاد کیوں دہر آ رہا تو زکی لڑکے ان کے لئے بوجھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نئی چیز بتائیں استاد اس چیز کو کیوں دہر آ رہا ہے اس دہرانے کو وہ اللہ آپ کا بلا کریے کہ ناپسند کرتے باقی غبی کا مسئلہ الحمدللہ ان کو تو پورا اگر ڈنڈا بھی آپ کریں گے ان کو پتا نہیں چلے گا یہ ٹھو ٹھو کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں آیا مسئلہ سمجھ نہیں ہے لیکن حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے آپ کی پاس الفاظ تو تبدیلی کر دی نا حضرت اکدس جب سبق دھوراتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہی سبق ہوتا تھا پہلے الفاظ الگ ہوتے تھے دوسری مرتبہ جب اسی سبق کو سمجھاتے تو اس کے الفاظ جملے ہی الگ ہوتے تھے طالب تقرار محسوس نہیں کرتا تھا مضمون کا تقرار تو سمجھتا تھا کہ مضمون کا تقرار ہے لیکن الفاظ کا تقرار نہیں الفاظ الگ الگ ہوتے تھے اس لئے طالب کہتا تھا کیا کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ ہوتا تھا مولی صاحب تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی مضمون کو دھوراتے ہیں اس میں یہ حدیثوں کے سلسلے میں یہ انشاءاللہ آپ ہیں عبارتن اشتہ وحسن کا واحدو وکلن الہ زاکر جمال یوشیرو ہماری تعبیرات الگ الگ ہیں لیکن محبوب آپ کی خوبصورتی تو ایک ہے ایک خوبصورت کو ایک الگ تعبیر کرتا ہے دوسرا الگ کرتا ہے تیسرہ الگ کرتا ہے تو قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ اذا تقلم بکلمت یہ کلم جملے کے معنی میں تو آعادہ سلسل اس کو تین مرتبہ دھوراتا لطفہ مان ہو اس لیے دھوراتے تاکہ سمجھ میں آ جائے اذا تقلم بکلمت کلم جملے کے معنی میں جب کوئی جملے ارشاد فرماتے تو آعادہ سلسل اس کو تین مرتبہ دھوراتے یہ مہینہ ارز کیا کہ لطفہ مان ہو تاکہ آپ سے سمجھ میں آ جائے یہ حتیٰ یہ غیت کیلئے نہیں ہے یہ حتیٰ کس کیلئے تعلیل کیلئے مولانا سمجھو آپ کیا کہیں گے قرآن میں کیا ترجمہ کریں گے وَإِنَ حَدُ مِنَ الْمُشْرِقِيِ نَسْتَ جَعْرَكَ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے کہ مجھے پناہ دے دو فَعَجِرُ ہوں اس کو پناہ دے دو حتیٰ يَسْمَ کلام اللہ یہاں تک کہ قرآن سنے اور قرآن سننے کے بعد دولوں کے پھٹے کو خوب پٹائی کرو تو حتیٰ وہاں غیت کیلئے نہیں ہے مولانگو حتیٰ غیت کیلئے نہیں ہے سمجھے حتیٰ غیت کیلئے نہیں ہے فَنَا تَحِلُ لَهُ مِنْبَادُ حَتَّىٰ تَنْكِ حَزَوْ جَنْغِرِ یہ حتیٰ غیت کیلئے شوہرِ اول کیلئے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرا اس کے ساتھ نکاح نہ کرے اور دوسرا اللہ کا بلا کر اس کے ساتھ ہم بستیری نہ کرے شوہرِ اول کیلئے حلال نہیں ہے حتیٰ تَنْكِ حَزَوْ جَنْغِرُ یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستیری کرے اس کے ساتھ جو آپ نے پڑھا نور الانوار کے اندر وَمُحَلِلِيَتُ زَوْجِ الثَّانِي بِحَدِيثِ اُسَيْلَتِ اللَّهِ بِقَوْرِهِ تَعَلَى حَتَّى تَنْكِ حَزَوْ جَنْغِرُ پڑھا نہیں پڑھا مولانا تو وہ جو حتہ ہیں حتہ تَنْكِ حَزَوْ جَنْغِرُ حَتَّى غَائَتْ کیلئے یہ حتہ اس کے لئے تعلیل کے لئے سورة یونس میں سورة طوبہ میں اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں کھال کر لیں ملکل بے تکلف ہیں تو حضرت اس بات کو دوراتیں دو مرتبہ جیسے منازل کیا لا تقبلو صلاتن غیر تحورن لا تقبلو صلاتن الا بھی تحورن دونوں کہکے وَإِذَا أَتَعَلَى قُمِن جب کسی قوم کے پاس سے گزرتے آتے فَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ اُمْ پر سلام کرنا چاہتے تو سَلَّمْ عَلَيْهِمْ سَلَاسًا تین مرتبہ مولانا تین سلام ہوتے تھے ایک آن کر کے دروازہ سلام علیکم اَأَدْخُلْ اَنَدْخُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ جی یہ سلامِ استیزان ہے پھر دروازہ کھولا پھر کہتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ سلام التحیہ ہے اور پھر واپس آپ سے مل کر کی جائیں گے تو سلامِ الویدہ ہے تین سلام ہوگے سلام الاستیزان سلام التحیہ سلامِ الویدہ بولو سلام الاستیزان سلام التحیہ سلامِ الویدہ اس وقت بھی تین سلام ہوگیا دوسرا یہ ہے کہ کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے موقف علیہ کی لمبی کلاس ہے حضرت آگئے اول میں آ کر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ درمیان میں پھر پہنچے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آخر میں پہنچے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بڑے مجلسیں جب ہوتی ہیں پھر حضرات جاتے ہیں فضل الرحمن جاتے تو پھر کئی سلام کرتے ہیں اڑے تم کا سمجھتا ہے نہیں سمجھتا تو اس طریقہ اور مجلس کی اقتدامی سلام وسط میں سلام آخر میں سلام تب بھی سلام سلاسن ہو گیا روال بخاری وانبی مسعود انساری رضی اللہ و تعالیم قان جا رجلی ایک بندہ حضرت کی پاس آگئے فقال انہو ابدی بی اے بی مر کبھی تھکا دیا گیا ہے میرے سواری کو یعنی میری سواری تھک گئی ہے میری سواری آجز ہے وہ مجھے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی فحمل نہیں مجھے سواری دے دو حمل ہے یا حملو کمر اٹھانا مجھے اٹھا دو یعنی مجھے سواری دے دو حملو لیس على الظعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا يجدون ما ينفقون ولا على الذین لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نسحوا للہ و رسوله آگے کیا ہے قلتا لا اجد ما احملوکم علیه حضرت ہم جہاں پہ جاتے ہیں میں سواری دے دو آپ کہتے ہیں قلتا لا اجد ما احملوکم علیه میرے پاس سواری نہیں میں آپ کو دے دو تولو و اعینهم تفیض من الدم حزنا رو رو کر کے واپس ہوتے ہیں کہ سواری نہیں ہے کھانے پینے کی نہیں ہے لوگ جہاد میں جا کر مزے لے رہے اور ہم جہاد سے پیچھے رہ رہے ہیں تو لا اجدون ما احملوکم علیه میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں آپ کو سواری دے دوں دلتم دگا دے گنے سڑے کچھ پلے بڑ گیا ایک آدمی آ گیا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہو شان یہ ہے کہ قد اُب دیئے بی بھی مر کبھی میری سواری کو تھکا کر کے رکھ دیا گیا الگ تھلگ کیا گیا یعنی سواری میری آجز ہے اور وہ مجھے اٹھا نہیں سکتی فحمل نہیں مجھے سواری دے دو سمجھتا ہے یہ میں نے عرض کیا کہ بھی بی مر کبھی میری سواری کو تھکایا گیا سواری کو تھکایا نہیں گیا گیا اصل اس کا معنی ہے کہ میری سواری کو الگ کیا گیا ہے تو تیز سواریاں تو آگے نکل جاتی ہیں یہ سواری میری ٹٹو ہے تو یہ الگ تھلگ ہو گیا یہ بیدت سے ہے اور بیدتی بھی اہل سنت سے الگ تھلگ ہوتا یہ تو اردو والا ترجمہ ہے جو آپ کو بتاتے کہ میری سواری کو تھکا کر کے رکھا گیا سواری میری آجز ہے وہ تیز چل نہیں سکتی مجھے صحیح سوالی دے دو لیکن میں نے اس کی اصل حقیقت یہ ہے میرے سواری کو الگ کیا گیا ہے الگ تھا تو بیدتی کو بیدتی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی سنت اور جماعت سے الگ تھلگ ہوتی ہے کہ سواری میری تک گئی جب یہ سورت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے حضرت میں ایک سیٹ آدمی بتاتا ہوں اس کے پاس جائیں آپ بھیجیں وہ اس کو سواری دے دے گا میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں ایک سیٹ کے پاس جس کی پاس سواریاں ہے جو اس کو سواری دے دیں گا فقال رسول اللہ اس موقع پر نبی نے فرمایا من دل اللہ خیر جو کسی بھلائی پر رہنمائی کرے فلہو مصر اجر فائلہ تو کرنے والے کے سواب کے برابر اس کو بھی ملے گا ایک آدمی کا کہتے ہیں مسجد مسجد اللہ مسجد بھائی 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 آپ کہتے ہیں ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں چلو ایک سیٹ کے پاس جائیں رہنمائی کرتے ہیں اس سیٹ کے پاس جاؤ آپ کے سیٹ کے پاس سیٹ نے آپ کو لاک روپے دے دیا اس سیٹ کو دس لاک کا سواب بھی ملے گا اور آپ نے رہنمائی کر دیا آپ کو بھی دس لاک کا سواب ملے گا آپ ہوڑ سمجھ میں آگے نہیں آگے ورنہ یہ کہ اللہ مولوی لوگ کہاں سیٹ بتاتے ہیں مولوی لوگ اپنے سیٹ نہیں بتاتے جیسے کہ آدمی اپنی بیوی کسی کو نہیں بتاتا مولوی سیٹ کسی کو نہیں بتاتے بولو جیسے کوئی اپنی بیوی نہیں بتاتا مولوی کیا کر دیں سیٹ نہیں میں نے ارز کہاں سیٹ کا نام مولوی کسی کو نہیں بتاتا جیسے کوئی اپنی بیوی کا نام کس کو بتائے گا صحیح ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ مند اللہ خیر جو کسی بھرائی اور نیکی پر کسی گرہنوائی کرے فلہو مسلو عجر فائل ہی نیکی کرنے والے کے سواب کے برابر اس کو بھی سواب ملے گا روام مسلم وان جریر ابن عبداللہ البجری حضرت جریر ابن عبدالل البجری وہ لمبے سے قد کے تھے بہت خوبصورت تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ یوسف حاد امت اس امت کا یوسف بہت خوبصورت آدمی تھا اس کے پاؤں کے جوتے کہیں بھی نہیں ملتے تھے یمن کے تھے کہیں بھی جوتے نہیں آرڈر پہ اس کے جوتے بنوایا جاتا تھا آرڈر پہ اور کھڑے کھڑے یہاں سے سامان اٹھائے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اونٹ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی لوگوں ان کو بٹھاتے پھر بوریاں رکھتے نا یہ ایسے کھڑے کھڑے اوپر کتنا لمبا تھا چالیس دن حضرت کے وسان سے پہلے ایمان لایا سمجھے یمن کے اندر جو بڑے بدھ تھے ان کو ٹکڑا ٹکڑا اس نے کیا حضرت نے ان کے لئے دعا کی اور ان کے ساتھیوں کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد سوالوں کے لئے دعا کی بڑا مجاہد تھا اب دیکھ لینا جریر اب عبداللہ البجلی کہتا ہے دن کی ابتدائی حصے میں ہم حضرت کے پاس تھے کچھ لوگ آگے ننگے اللہ اللہ ننگے تھے اورات آری کی جمعہ یعنی کپڑے ان کے سمجھے اونی چادر پہنے مجتابی کا مان پہنے مجتابی نمار اونی چادر یا کنبل بھی ترجمہ کرتے متقلدی سیوف تلوار لٹکانے والے تلوار ان کے لٹکی ہوئی تھے دشمنوں کا خطرہ ہوتا تھا اکثریت ان کی مزار کی تھی مزار کبیل بلکی ترقی کر فرماتے کہ اکثر بلکی سارے کے سار مزار کے تھی حضرت نے ان کی بے کسی غربت کو دیکھا حضرت نے ان کے فقر و فاقہ کو دیکھا حضرت گھر میں گیا کہ کوئی کھانے کی چیز سم مخارج پھر نکلا کچھ بھی نہیں تھا فَأَمَرَ نبی نے نماز پڑھا دی سم خطب پھر خطب دیا فقال یا یوہن ستقو ربکم اللذی خلق من نفس واحد نفس واحد سے اللہ نے سب کو پیدا کیا تم سب کا اببہ ایک ہے سارے اببہ یہ تمہارے بھائی ہے ننگے کپڑے دے دو کانے کی لئے چیز یہ تمہارے بھائی ہے اللہ نگہ داشت رکھنے والا نگران ہے تمہارے عامال پر کہ تم کیا کرتے ہو لہذا دیکھو کہ مال میں بخل سے کام لیتے ہو یا سخاوت سے کام لیتے ہو اللہ نگران ہے اللہ نگہ بن والآیت اللہ فی الحشر اور وہ آیت بھی آپ نے پڑی جو سور حشر میں اتق اللہ اللہ سے ڈرا کرو والتنظور دیکھ لے نفس ہر نفس ما اس عمل کو کی قدمت ہو لغدن جو آئندہ کل کے لئے جو عمل بھیج رہا ہے نوازیں بھیج رہا ہے سخاوت زکاة کتنے بھیج رہا ہے اخلاقیت کتنے نرمیا کتنی ہے اور اللہ قبلا کرے کتنی ہمدردیاں دیکھیں آئندہ کل کے لئے کیا بھیج رہے ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے فرما تصدق رجل یہ تصدق ماضی ہے لیکن یہ عمر کے معنی نہیں جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں ابو حنیف رحم اللہ تعالی بھولو کیا کہتے ہیں تو ماضی ہے رحم اللہ تو ہے ماضی خبر لیکن انشاء کا معنی عمر کا معنی اللہ اس پر رحم فرمائی مستقبل کا معنی ہے انشاء کا معنی ہے رحم اللہ اس پر رحم فرمائے ماضی اور خبر والا معنی تو یہ اللہ نے اس پر رحم کیا کل لوگ کے پٹے ابھی تک موقوف علی میں پہنچے اس کا بھی پتہ نہیں چلا تو رحم اللہ جیسے کہ رحم اللہ جیسے مستقبل اور عمر کے معنی میں ہے تو اسی طرح یہ بھی تصدق رجل من دین ری چاہیے کہ آدمی اپنے دیناروں میں سے صدقہ کرے ومن درہم اپنے درہم سے بھی ویتصدق لیتصدق من صوبی کپڑوں سے صدقہ کرے ویتصدق من سائے برہی اپنے گندم کی کوئی سا اور ومن سائے تمر چاہیے کہ چوارہ خوش خجور صدقہ کرے حتی یہاں تک فرمایا لیتصدق ولو کانت صدق بشق تمرت اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہو لیکن صدقہ کرو 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 صدقہ کرو کچھ نہ کرو ارم انڈیا قال حضرت فرماتے ہیں جریر ابن عبداللہ البجل قال فجار جریر من انسار بسررت جا کی سلام میں آگیا لینے کے معنی ملانے کے معنی ہوگا ایک تھیلی لائی انسار بولو انسار زندہ ہو ایک انسار نے تھیلی لائی پیسے سے بھری ہوئی تھی قادت قریب تا کہ کف ہو اس کی ہتھیلی تاجیز و انہا اس کے اٹھانے سے آجز تھی ہاتھ میں اٹھا بھی نہیں سکتے اتنے پیسے تھے وہ سکہ جو ہوتا تھا سونے چاندی کی وہ تو وزن ہوتے تھے اور تھیلی بھری اٹھا کر لائے بل قد عجزت کریم تا اس ہاتھ اس کی ہتھیلی آجز انہا اس کے اٹھانے سے بل قد عجزت بلکہ اس کی یہ ہے کیا آجز آگئی تھی اٹھا بھی نہیں سمت تتاب انہا سو پھر لگاتر لوگ شروع ہو گئے تتاب انہا ایک دوسرے کے پیچھے لگاتر شروع میں دیکھا قومین من تام وسیع بڑے دھیر قومین دو دھیر من سین تام ان کھانے کے وسیع ان کپڑوں کے آتا رئیت وجہ رسول اللہ یہاں تک میں نے نبی کی چہرے کو دیکھا یہ تحلل لو وہ چمکتا ہے حلال چاند کی طرح کان نغو مضحبت گویا کی سونے کا ٹکڑا ہے سونے کا ٹکڑا ہے سونے کا ڈلیا ہے آدمی بیان کرے گا تو اس طرح کرے گا اور کیا کرے گا ورنہ سونا کہا چاند کہا محمد کا چہر کہا تو صحیح دے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں اصل میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ تشبیح میں مشبہ بھی عام طور پر عالی ہوتا ہے مشبہ اضاف ہوتا زیدن کل اصد بولو زیدن کل اصد تو کاف جس پر داخل ہوتا وہ مشبہ بھی ہوتا ہے تو اصد ظاہر ہے کہ وہ عالی ہے اس میں شجاعت زیاد ہے زید تو یہ جو کوئٹے سے آیا ہو تو یہ بتاؤ کہ عالی کو ادنہ کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں یا ادنہ کو عالی کے ساتھ بہت کم ہوتا اللہ نور السماوات والأرض مذل نور ہی کم اشکات فی ہا مسماح المسماح فی زجاج زجاج تکار نا کو کب یہ اللہ کی نور کو تشبیح دی جیسے کہ تاک چاہ ایک اس میں شیشہ دو اس میں چراغ تین اس میں زیتن کا تل چار زیتن کا تیل چمکتا دھمکتا اس کے ماچس کی تیلی لگا کر اور چمکے گا نور نالا نور اگر آگ نہ لگے تب بھی زیتن کا تیل چمکتا ہے لیکن پانچویں چیز اگر آپ نے ماچس کی تیلی لگا دی تو پھر چمک بر چمک نور نالا نور پانچ ہوگے تاک چاہ اس میں شیشہ شیشہ میں چراغ چراغ کے اندر زیتن کا تیل زیتن کے تیل میں ماچس کی تیلی تو نور نالا نور سمجھتا ہے فرما مومن کا بدن تاک چاہ مومن کا سینہ مومن کا سینہ شیشہ مومن کا سینہ شیشہ مومن کا دل چراغ اس میں زیتن کا تیل اور قرآن اور آم آل سال نور نالا نور تو اللہ کے نور کو تشبیدی ہے وہ چراغ مرہ تاکچہ وغیرے کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ادنہ ہے اللہ کو ادنہ کے ساتھ تشبیدی کبھی اس طرح بھی ہوتا الٹا بھی ہوتا اس لئے میں نے محمد کے چہرے کو سونے کے ڈلی کے ساتھ سنے کا ٹکڑا اس کو کہا گیا یہ تشبیح آلہ کو ادنہ کے ساتھ دی اس طرح ہوتا رہتا ہے کراچی وڈا شہر ہے اس دو کچھ ہوندے رہ دیا ہے تس ہیتے ہو یا کسی اور رہ کبھی ہو تتابہ آمنا لگاتا ہے پھر لوگ ہتھ رہے تو قومین یہاں تک اللہ دو دھیر دیکھے حضرت کی چہرے کو دیکھا ہے کہ یتحلل وہ چمکتا ہے فرماتے ہیں کہ سونے کا ڈلی ہے یا کہ رسول من سن فی الاسلام سنت حسنت جو طریقے ایجاد کرے اسلام میں اچھا طریقہ فلہ اجر جو اس کے مرنے کے بعد جو لوگ عمل کریں گے اس سنت پر ان کا عجر بھی ملے گا ان کے سوابوں میں کمی نہیں ہوگی عمل کرنے والے کو مستقل سواب ملے گا سنت کو ایجاد کرنے والے کو مستقل سواب ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک سواب کو بانٹ کر آدھ آدھ کر آدھ ان کو دے دے آدھ اس کو ومن سن فی اس سنت سی سی اور یہ طریقہ ایجاد کرے گا طریقہ نکالے گا اسلام کے اندر سنت سی برا طریقہ تو کان علیہ وزر اس کا گناہ اس پر ہوگا وزر من امیل بیہ من باد اور اس کے بعد اس پر اس مرنے کے بعد جو لوگ عمل کریں گے ان کا بوجھ بھی گناہ من غیر ان ینقصر من اوزار شیعن من غیر ان ینقصر ان کی گناہوں میں سے کئی کمی نہیں ہوگی ہر ایک پر مستقل 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 گناہ رواح مسلم سمجھتا ہے اس لئے تبلیغ جماعت علیاس کاندیلیوی نے جماعت یہ سنت حسن ہے اور علامہ مدرہ نے بیدت ایجاد کیا تو جتنے بیدت کرون پیدا ہوں گے یہ سب کے سب اور خمینی ملغون نے پھر لانت خود مرتد ہو گئے تو اس سے کرون لوگ مرتد ہو رہے یہ سارے مرتدین کا بوجھ اسی پر خمینی پر ہو گا سمجھتا ہے وان ابن کسی مسلمان کو کسی نفس کو فرماتے کہ ناجائز ظلم کر کے قتل نہیں کیا جاتا مگر آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر اس نفس کے خون کا کچھ گناہ اس پر ہوتا رہتا کیوں اس لئے کہ برائی کی طریقہ اس نے ایجاد کیا قتل کی بنیاد اس نے رقیقتل سکایا متفقن علی وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ مَوَوِيَةَ اللَّا يَزَالَ مِنْ اُمَّتِ یہ حدیث مَوِيَةَ کی فِي بَابِ سَبَابِ حَدِ الْأُمَّتِ سَبَابِ حَدِ الْأُمَّتِ وَالَا بَابَ آئے گا اس میں نقل کریں گے انشاءاللہ اور باب سَبَابِ حَدِ